اب خبر موسم کی ملتان میں راہ سے گھر چمک کے ساتھ بارش ہونے سے جل تھلے کھو گیا موسم خوشگوار تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا دوپہر اور شاہ میں بارش کیم کا رات مزید تفصیلات بتائیں گے حسن ملک آج جی شہرِ علیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان اور گرد و نواہ میں رات گئے گھرچ چمک کے ساتھ بارش ہونے سے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا اگر علل صبح کی بات کریں تو آج علل صبح سے ہی ملتان میں کافی زیادہ تھنڈی ہوا چلنے سے بڑتی گرمی کا جو زور تھا وہ کافی زیادہ ٹوٹ چکا ہے اور ملتان کا آج کا درجہ حرارت کافی زیادہ گزشتہ دنوں کی نسبت قدر بہتر اور قدر کم دکھائی دے رہا ہے آج اگر شہرِ علیہ ملتان کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت آج شہرِ علیہ کا 21 ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے آج اگر ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب دیکھا جائے تو آج شہرِ علیہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس آج اگر دیکھا جائے تو آج ملتان کا ائر کالٹی انڈیکس بارش کے بعد بھی قدرِ علودہ ہے جو کہ 155 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں کے لئے اس میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے تو ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درزہِ حرارت اسی طرح سے کم ہی رہے گا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ملتان شہر بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا آج اگر بات کریں تو آج شام کو بارش برسنے کافی زیادہ امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں مکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج شہر اولیہ کا موسم عبر آلود رہے گا اسی طرح سے تھنڈی ہواین چلتی رہیں گی موسم کافی زیادہ خوشگوار رہے گا اور شام میں بارش برسنے کے بھی کافی زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ملتان کا موسم کافی زیادہ خوشگوار رہے گا مطلع کافی زیادہ عبر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہے اور بارش برسنے کے بھی کافی زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ حسن ملک ابجید کرنے کے لیے اور اب بہاولپور کے موسم کا احوال بتائیں گے تاہی جویا اب بلکل جی بات کریں نوابوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی تو قدرت ماہ رمضان میں ایک دفعہ پھر مہربان ہو گئی ہے بہاولپور میں ایک دفعہ پھر بارش ہوئی ہے اور ایک دفعہ پھر موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو گیا ہے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے ہم نے دیکھا کہ درجہ رات جو تھا وہ چالی سے اوپر جا رہا تھا لیکن حالیہ بارش کے بعد درجہ رات جو ہے وہ پانچ سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک کم ہو گیا ہے رات کا بھی درجہ رات کم ہو گیا ہم نے دیکھا کہ رات کے بہاولپور میں تیز آندھی کے بعد موصلہ دھار بارش ہوئی جو کہ وقفے وقفے سے ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی جس کے بعد بہاولپور کا جو موسم ہے وہ یک سر بدل گیا اس کے بعد جو تھنڈی ہوائیں ہیں وہ چلتی رہی سیری کے دوران بھی تھنڈی ہوائیں چلتی رہی جو موسم ہے وہ بہاولپور کا اس وقت بھی کافی خوشگوار لگ رہا ہے اگر ہم اس وقت کے موسم کی بات کریں تو سورج جو ہے اور بادلوں کے درمیان آکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے تین کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تھنڈی ہوا بھی جاری ہے اور میکمہ موسمیت کا یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دران مزید بارش کا امکان ہے یعنی آج شام کو بہاولپور میں ایک دفعہ پھر موصلہ دھار بارش کا سپیل ہوگا جس کے بعد درجہ رہی جو ہے وہ مزید گرے گا اور آئندہ دو سے تین روز کے دوران یعنی عید کے دوران بہاولپور کا جو درجہ رہی ہے وہ معمول سے کم رہے گا جس کا مطلب یہی ہے کہ بہاولپور کے جو شہری ہیں وہ عید کو بھی اچھے موسم کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے اس کے ساتھ اگر ہم درجہ رہیت کی بات کریں تو درجہ رہیت کم ہو کر 36 دگری سنٹی گریڈ آج رہنے کا امکان ہے کم سے کم درجہ رہیت جو ہے وہ 24 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسو 60 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ائر کولٹی انڈیکس کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے دکھائی دیتا ہے کیونکہ بہاولپور میں جب بارش ہوتی ہے نمی جو ہے اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ائر کولٹی انڈیکس بھی بڑھ جاتا ہے ائر کولٹی انڈیکس نوے ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن جو فضاء ہے بہاولپور کی وہ کافی خوبصورت نظر آ رہی ہے بہاولپور کا پاکستان میں علودگی کی رہاست لحاظ سے جو نمبر ہے وہ چوتھا ریکارڈ کیا گیا ہے تو بہاولپور کا جو موسم ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دران عبر علود رہے گا رات گئے موصلہ دار بارش ہونے کے امکانات موجود ہیں درجہ رات جو ہے وہ مزید خوشگوار کم ہوگا اور موسم جو ہے بہت شکریہ تاہیر جوئی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے